آج میں نزولِ مسیح کے موضوع پر مستقل کروں گا یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن کو اٹھایا غلامت قادیانی نے رائے بات ہے کہ جب اس کے قول کے مطابق حضرتِ مسیح آسمان پر اٹھائے ہی نہیں گے تو اترنے کا چاہ سوال نہیں نازل ہونے کا چاہ سوال میں ذرا پر سوئی نے کس کرا یہ بات کہہ رہا ہوں ان کے مانگرہ ایسا تھا اس کا سبب پہلے بیان کر چکا وہ آپ پہ بیان کروں گا کہ ایسی باتوں کو قبول کرنے کے لیے ایک خاص خیصہ پیدا ہو گئی چنانچہ بڑے بڑے اچھے لوگ اب بسال کے طور پر پروفیسر یوسف سوئین چشنی کا آپ نے ذکر سنا ہوگا بڑے عالم خاضد آدمی کہ انلامہ اقبال کے شارح ان کی کتابیں ہیں مشہور ہیں وہ بھی قائل تھے اس کے یعنی قادیانیت سے اس درجے مرعوب تھے کہ رفع مسیح اور نضور مسیح دونوں کا اقاف کرتے تھے وہ تو پھر ایک مرتبہ میں انہوں نے خاص تعاوت بھی میرا جب درس ہوتا تھا افتے والتوار کے صبح کو مسجد شہدہ میں پورے کافی کے علمی نشید میں بیٹھنے ہی چکتے تھے میرا درس ہوتا تھا کم سے کم دو گھرتے ورنہ دھائی گھرتے جاتا تھا ان کے لئے خاص اطمام کیا گدہ بچھایا تکیہ لگایا گاؤ تکیہ لگایا انہوں نے بنایا کہ مجھے ان سے انس کا محبت کی میرا وہ پورا جو درس ہے سورہ بریم کا تھا اس کو سن کر بعد میں پر مجھ سے کہا کہ عزیزم تم سے پچاس سال سے دل میں جمع ہوا عقیدہ نکال گیا اللہ کا شکر ہے اللہ کا فتح لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ اچھے اچھے روح مقصر ہوں سمجھ جانا عام آدمی کے لیے تو بڑی جس باقی بات کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زمیدر زمین دفن ہو گیا وہ آسمان پر اٹھا لیے گیا عام آدمی کے لیے یہ پھر جو ایک سائنٹیزم کا ذہن بنا تھا اس کے لیے بھی آسمان پر زیادہ پر کیا لکھتا جو ٹھیک ہے توضیم جو کی ہے مفات کے جس کے وہ میں تفصیل سے پچھلی جمعہ دیان کرتے ہیں بہرحال اس معاملے مسلم میں جب ہم گوھر کرتے ہیں تو ایک عجیب بات نظر آتی ہے حضرت مزید اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ بجرس سم خرق عادت خرق کا بے وفوپ اسے جمعہ دیان کرتے ہیں توڑ دینا پھار دینا سمندل کو پھار دینا لستی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دن کے طرح بھیجے گئے تھے خضر چاہید ان کے مام خضر ہو یقین سے نہیں کہا سکتے انہوں نے کیا کیا تھا جس کشنی ورہ شوار ہوئے ایک تختہ چھوڑ دیا خرقا تو خرق عادت کا مطلب جو ہے کہ جو عام قانون ہے دنیا کا مادی قانون چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوارم ہیں اور روز روز نہیں ٹوٹتے ہیں یہ قانون یہ قانون تو جنہیں چلتا ہے مستقل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون بنانے کے بعد قانون بنانے والے کے ہاتھ جو ہیں وہ بند گئے اب میں کچھ کر نہیں سکتا بس تو قانون بنا سکتا ہوں آگ تو جلائے گی شاہے وہ ابراہیم کوئی سکت نہیں رہا جائے اس میں چاہے کسی اور کو جلائے جائے نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قانون کا بنانے والا ہے اس کے اپنا اختیار ہے تو جب چاہے اس قانون عادی قانونوں سے کہتے ہیں یو یوال لاؤز جو عام طور پر اس دنیا کے اندر کار فرما ہے لاؤز آف فیزیکل چینج لاؤز آف کمیکل چینج ایچیٹر ایچیٹر یہ شائیس جنہوں نے بھی سروی بہت پڑی ہو لے بالے ہوئے لیکن ہر کے عادتی سے کہتے ہیں کہ عادی قانون کاٹ کر توڑ کر اللہ اپنی خصوصی قدرت اور اپنے خصوصی مشیر تباہی کر دی اب یہ ہوا ہے موجزے سارے خطے عادت ہی ہیں لیکن حضرت مصرح تو مجسم موجزہ کے یہ ان کی خاص بات پیدائش موجزے سے ہو بغیر باپ کے نمبر دو حضرت مریم کی گود میں بھی بات کر رہے ہیں اور میرے نزدیک تو اس سے پہلے بلادت کے مقبات کی حضرت مریم سے سورہ مریم میں جو قصہ آیا ہے کہ بہرحال خامل جیسے ہوا وہ سورہ مریم پہلے بیان کیا گیا ہے اللہ کے حکم سے فرشتہ نے جو ہے وہ آیا اور اس نے خبر دی اب وہ جو حاملہ ہو گئے حمل ظاہر ہو رہا تھا تو اب آبادی میں کیسے رہے ہیں کہ جا کر دیرانے میں کسی جرائشم نہیں کرتی اس کو کہا ہے کہ وہ تو اس کو جہدور ایک گورز کی جگہ پر سلی گئے وہاں یہ ہے کہ اب درجہ سے کہ اب اگھلا آگئے اے ملادت کا اب انہوں نے قائعا لے قریمت قولہ اگا وکن تو نسیم مدسیہ ایک تو وہ درد ایسے ہوتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ جس لئے زمانے میں تو ملادت کے بعد عورت کی زندگی کو نئی زندگی سے بجھا جاتا کہ عام طور پر اتنی اوات واقع ہوتے کچھ ملادت کے دور جو عورت میں اس کے بعد صحیح حالی موبی تو نئی زندگی ملی ہے تو یا لئے قریم اس تو قبل ہا اور کچھ تو نسیم منسیہ اور دوسرا فکر یہ کہ اب میں کہاں جاؤں گی اس بسے کو لے کر چاہاں بتاؤں گی لوگوں کو کون مانے گا کہ یہ فرشتہ اسی اوو سے اللہ تعالیٰ کے حکم خصوصی جس مجھے حمل ٹھہرا ہے میں نے کچھ زندگی نہیں کیا کوئی بدکاری نہیں کی تو اس میں یہ ہے فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا یہ ہاں من بھی ہے اور اس کی ایک تلاوت جو ہے ہمارے ہاں جو قرآات مستند ہیں ان من بھی ہے من تحتہا تو پہلی کے روح سے پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہی فرشتہ جس نے ایک خوشخمری دی تھی کہ تمہارے ہے بلادت ہوگی وہی اس پہاڑی ذرا اونچی جگہ پر تھی وہ تو وہاں سے اس کے نیچے جو ہے اس کے ذرشیب میں دامن میں وہ فرشتہ موجود تھا اور اس نے اس نے پکارا لَا قَحْزَنِ تَحْتِهَا لَا تَحْزَنِي قَجْعَالَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیَا وَحُزِّئِ لَيْكِ بِجِزِ النَّقْلَةِ تُسَاقِتَا نَيْكِ مُتَبَنْ جَنِيَا نہیں افسوس نہ کرو غمدین نہ ہو تمہارے ذرم نے تمہارے نیچے یہ تمہارے خریب دامن میں ایک ندری بھی نکال دی ہے پانے پھیوں اٹھنڈا اور یہ کہ یہ جو سوکھ جڑ سوکھا تنہ کھڑا ہے جس کی جڑ پکڑتے ہیں ہم معلوم ہے کہ عورت جب درد زیر میں ہوتی کسی چیز کو پکڑتی ہیں تو اس کے حوالے انہوں نے اس کو پکڑا حضر ہی رہے جزی نقل ازے تُساق کے تنہے کے ہوتے بس جانی ہے یہ سوکھا تنہ جو ہے خجور کا اس سے تازہ خجوریں گلیں گی کھاؤ پیو فکولی وشربی وخربی آئنا کھاؤ پیو تازے خجوریں کھاؤ پاسنا پانی پیو اپنی آنسوں کو ٹھڑا کرو اس کے بعد یہ کہ اب جب تم کسی انسان کو دیکھو تمہیں خطرہ یہی ہے نا تو تم کہہ دیں نا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا میں بات نہیں کر سکتا میرے نزید کی یہ کلام حضرت عیسیٰ ہی تھا ولادت کے فوراں باگ اپنی ماں کی حمت افضائی کے لیے اپنی ماں کی جو ہے وہ دل جوئی کے لیے یہ کلام حضرت مسیح ہی نے ابھی ولادت کے فوراں بات دیا واللہ وعالب اس کے بعد اسے کہہ دیا جب آئی قوم میں آفت داتی کہا پھر وہ بچے کو لگر آئی قوم فعتق نہیں قومہا کحملو ہوں اس بچے کو اٹھائے ہوئے جب آئی اپنی قوم میں قانو یا مریم لقجیت شیعن فریع اے مریم تم تو یہ بہت بہت چی گلدہ کام کر کے لے آئی یہ چاکیاں یہ کس کا بیٹا ہے کس کا بلد الحرام ہے یہ اور اے مریم نہ چاہ تمہارا والد کوئی بدکار آدمی تھا نہ تمہاری ماں کوئی بدکار آدمی تھی تم تو ایک اعلیٰ گھرانے کی ہمارے ہاں کے اعلیٰ دینی گھرانے کی فرض ہے چاکیاں یا افتحارون ماں کانا موکم را اسوائیم و ماں کانا موکم ہی فا اشارت لئے حضرت بادیب نے اشارہ کر یہ بہئی اسیت مشلوق اس اشارہ یہ بھی نہیں کالی یہ اسیت مشلوق قالو کیفا نکلم من قادر فی المہت سبیہ کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے بہت کیوں گا اس سے ہم بات کریں یہ بتائے گا ہم قال انی عبداللہ آسانی القتاب و جانلی لبیہ اب وہ بود مالا بچہ بول رہا ہے میں کہتا اللہ کا بزنا ہوں اور مجھے اللہ نے جو ہے ایک نشانی بنایا ہے مبارک بنایا ہے یہ ساری بات جو آئی ہے وہاں پر میں حیرام ہوں کہ انجیز میں اس موجزے کا ذکر نہیں سارے موجزے بھی آنگیا گئے جو قرآن میں بھی انجیز میں یہ موجزہ میرے نسیق جو سب سے دفعہ سکتا تھا اب ظاہر بات ہے کہ اب موں بند ہو رہے لوگوں کے اتنا بڑا موجزہ دیکھ کر اب کیا اقراض کرتے ہیں تو گویا کہ حضرت مریم کو اس اعتبار سے ایک پروٹیکشن بن لادے دے پھر آگے چلیے تو موجزات جو انہیں دیئے گئے ہیں ان کا تو میں کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا تو شماری نہیں ایک نادہ ذات بندے کو بینائی دے دینا ایک کونی کے حساس پر ہاتھ پھینا وہ صحیح ہو جائے پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے موجزے گردہ کو زندہ کرتے ہیں خون بیز اللہ اور گردہ کھڑا ہوئے ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں اور حیات پیدا کر دینا ایک پرندہ بنایا گارے سے اور موں میں پھوک باری اور وہ ہوتا ہو پرندہ بن گیا تو یہ اصل میں بہت ہی اہم شخصیت تھے حضرت مسیح کی اسی میں پھر رفع مسیح ہیں اسی میں حضور مسیح ہیں یہ دو چیزیں بھی یہ میں نے سابس داستہ کیوں بتائے کہ حضرت نے